ہیلو دوستو نمشکار سواگت ہے آپ کا ہماری کوئی نئے ویڈیو میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ اپنے ایک ہی ورڈس اپ کے اندر دو اکاؤنٹ چلانا چاہتے ہیں یعنی کہ ایک جو اکاؤنٹ آپ کا یہ ہوتا ہے ورڈس اپ کا دیکھیں جو آپ نے یہاں پر کھول رکھا ہوا ہے یہ صرف ایک ہی ورڈس اپ آپ اپنا چلا سکتے ہیں ایک ہی موبائل نمبر سے اگر آپ کے فون میں دو موبائل نمبر ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں فون نمبر سے الگ الگ ورڈس اپ چلا سکیں تو کس طرح سے چلا سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی دوسرے ورڈس اپ کے یعنی کہ یہ جو ایک جو آپ کے فون میں ورڈس اپ کا ایپ ہوتا ہے تو اسی کے اندر دو اکاؤنٹ کس طریقے سے چلا سکتے ہیں کیسے اس کے اندر دوسرا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں بینہ کسی دوسری اپلیکیشن کے یعنی کہ آپ کو کوئی بھی اور ورڈس اپ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک ہی ورڈس اپ کے اندر دو اکاؤنٹ کس طریقے سے چلا جاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں چلی دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا اگر ابھی تک آپ چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دینا تاکہ جب بھی ہم نئے ویڈیو ڈالیں آپ کے سامنے نوٹیفکیشن سب سے پہلے آئے ہلو فینڈ میرا نام ہے مکیش پال چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اپنے ورڈس اپ کو اپن کر لینا ہے یہاں سے آپ اپنے ورڈس اپ کو اپن کریں گے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر چلے جانے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر نیچے سائٹنگز پر آ جانا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو یہاں پر دیکھیں ایک ایرو کا اپسنز دکھ رہا ہوگا جو نیچے کو ہے آپ یہاں پر کلک کر دیں گے اس کے بعد میں دیکھیں جو بھی یہ آپ کا ورڈس اپ کا اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پر آ جائے گا اس کا نمبر آ جائے گا اور یہاں پر وہ اکاؤنٹ آ جائے گا اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو چاہیے کی دوسرا اکاؤنٹ آپ کو ایڈ کرنا ہے نہیں کسی دوسرے نمبر سے اپنے فون میں دوسرا اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو appropri in continue پر آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو یہاں پر phone number ڈال دینا ٹھیک ہے جو بھی آپ یہاں سے دیکھیں کیا کرنا ہے آپ کو اگر آپ کے phone میں دوسری sim ہے اور اپنے phone میں آپ ویڈ trouve اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں سے اگر آپ کسی دوسری کا بھی ویڈ sell چلانا چاہتے ہیں تو اس کا OTP آپ کو لینا ہوگا تو وہ آپ کے فون میں آرام سے آ جائے گا تو آپ کو نمبر ڈالنا ہوتا ہے اگر کسی کا بھی آپ ویٹس اپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر وہی نمبر ڈالنا ہوگا اور وہ OTP آپ کو ضرور ڈالنا ہے اگر آپ کے فون میں وہ نمبر پڑا ہے تو OTP جو ہے وہ آٹومیٹکل ہی لے لے گا اگر کسی اور کے فون میں وہ نمبر پڑا ہوا ہے تو اس سے OTP آپ کو لینا پڑے گا تو دیکھیں میں یہاں سے نمبر ڈال دیتا ہوں دوستو میں نے یہاں سے جو فون نمبر ہے وہ ڈال دیا ہے یہ نمبر جو ہے میرے فون میں ہی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک اکاؤنٹ تو میرا بنا ہوا ہے جو میرا فرش نمبر سے ہے یہ میرا سیکنڈ نمبر ہے اب میں دو اکاؤنٹ یہاں سے چلا سکتا ہوں صرف ایک ہی وارٹس اپ کی اپلیکیشن سے ٹھیک ہے اب یہاں سے میں اس کو نیکشٹ پہ کلک کر دوں گا اب دوستو یہاں سے یہ بول رہا ہے بیک اپ لینے کیلئے ٹھیک ہے اگر آپ کو یہاں سے بیک اپ چاہتے ہیں جو پہلے کا آپ کا وارٹس اپ بنا ہوا ہے اس کا سارا کا سارا بیک اپ ڈاٹا آ جائے تو آپ یہاں سے بیک اپ لے سکتے ہیں گیپ پرمیشن اس کو دے سکتے ہیں لیکن مجھے ابھی بیک اپ کچھ بھی نہیں لینا تو میں یہاں سے اس کیپ اس کو کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو دیکھیں کچھ ایسے اپسنس یہاں پر مطلب جو بھی ڈالنے کا اپسنس آتا ہے آپ کا ہوم میں آپ یہاں پر کچھ بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں انڈیا ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے یہاں پر انڈیا ڈال دیا سیمپلی سے تو یہاں پر نیکسٹ پر کلک کر دیں گے آپ کو کوئی فوٹو اگرہ لگانی ہے پروفائل پکچر تو آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں تو میرے کو یہاں سے نیکسٹ پر کلک کر دینا ہے دیکھیں دوستو یہاں سے جو ہے میرا اکاؤنٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اگر میں یہاں پر کوئی بھی نام یہاں سے سرچ کر لیتا ہوں تو دیکھیں جو بھی ہوگا میرے فون میں آ جائے گا یہاں پر ٹھیک ہے میں نے روی یہاں پر سرچ کیا تو یہاں پر کافی سارے آ چکے جو جو بھی روی ہیں یہاں پر سب آ چکے میں یہاں پر میسیج بھیج سکتا ہوں ٹھیک ہے کسی کو بھی تو یہاں پر آ جائیں گے کیونکہ نیو اکاؤنٹ تو یہاں پر کوئی بھی نمبر ایسے شو نہیں ہو رہا ہے اب دوستو آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو پرانے والے اپنے اکاؤنٹ میں جانے تو کس طریقے سے جا سکتے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر 3. پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد میں اپنے سوچ اکاؤنٹ یہاں پر لکھا ہوئے سب سے نیچے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے دوستو جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے آپ اپنے پرانے والے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو اب آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو دوارہ سے وہیں جانے تو آپ کو پھر سے یہی کرنا ہوگا یہاں پر 3. پر کلک کریں گے اور یہاں سوچ اکاؤنٹ پر آپ کو کلک کر دینا ٹھیک ہے تو آپ اپنے یہاں سے نیو اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے اب دوستو میں آپ کو ایک چیز اور بھی دکھاتا ہوں یہاں سے میں اس کو بیک کر دیتا ہوں اب دیکھیں اپلیکیشن یہ ایک ہی ہے کوئی دوسرا وعٹس اپ یہاں پر نئی ہے ٹھیک ہے دوستو ایک ہی اپلیکیشن ہے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے اور دیکھیں یہ والا اکاؤنٹ ہے اب اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا ٹھیک ہے کیونکہ پتہ نہیں لگے گا کہ آپ دو اکاؤنٹ چلا رہے ہیں ایک ہی میں ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی اپلیکیشن آپ کے فون میں نہیں ہوگی جیسے کہ GB وعٹس اپ ہے اور بھی کئی سارے آتے ہیں تو وہ آپ کے میں نہیں ہوگا تو کسی کو پتا نہیں لگے گا کہ آپ اپنے دونوں نمبر سے واتس اپ use کر رہے ہیں اب دوستو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں سے اگر آپ کو اس اکاؤنٹ کو یہاں سے remove کرنا ہے یعنی کہ یہ ہٹانا ہے تو کس طریقے سے ہٹا سکتے ہیں تو اس کو یا کسی کو بھی تو جس بھی اکاؤنٹ کو آپ کو دونوں سے ہٹانا ہے پہلے تو اس طریقے سے open کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پر یہ ہو چکا ہوا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر three dots پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر settings پر کلک کرنا ہے اب دوستو settings پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر accounts پر کلک کر دینا ہے accounts پر کلک کرنے کے بعد میں دوستو آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے remove account یہاں پر لکھا ہوا ہے آپ کو یہاں پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد میں دوستو دیکھیں remove account ریٹ کلر کا بنائے گا اور phone number بھی یہاں پر آ جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پر اگر بیک اپ اس کا لینے چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے آپ کو بیک اپ آ جائے گا جو جو ایکٹیوٹی اس میں ہوئی ہے اگر آپ یہ بیک اپ یہاں سے لے لیتے ہیں اگر دوبارہ اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو یہ بیک اپ وہاں پر آ جائے گا اب آپ کو مجھے تو بیک اپ نہیں لینا ہے تو یہاں سے ریموو اکاؤنٹ پر کلک کر دینا آپ کو یہاں صرف ریموو کر دینا ہے اس کو اب دوستو جیسے یہاں سے ریموو ہوگا جو آپ کا اولڈ اکاؤنٹ ہے پرانا والا وہ یہاں پر آ جائے گا ٹھیک ہے آٹومیٹکلی ابھی اپنے آپ کے فون میں صرف ایک ہی اکاؤنٹ چل رہا ہے جو کی یہ ہے جو دوسرا اکاؤنٹ اپنا نیو بنایا تھا وہ بنا کر بھی ہم نے مطلب ریموو کر دیا اگر آپ چاہیں تو دوبارہ بھی یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس طریقے سے آپ ایک ہی ورڈ سیپ کے اندر دو اکاؤنٹ چلا سکتے ہیں الگ الگ نمبر سے دوستو آشاء کرتا ہوں دوستو کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے ہوگی چلیے دوستو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے تھانکیو دھنیواز شکریہ